سلام علیکم ناول ہے رمزیش اور آپ رب میرے چینل ڈرامیٹک ناول سٹائل اور آسف آج کی اپیسوٹ کی طرح بڑھنے سے پہلے سب سے معذرت کروں گے کہ فیڈیو لیٹ ہو گئے اس کی ایک وجہ ہے کہ آج کل شام رات کو ہی پتہ چل گیا تھا میرے بہت عزیز ہیں خالوں ان کی ڈیتھ ہو چکی تھے تو پھر اس کی وجہ سے رات کو بھی جانا پڑا اور صبح بھی جانا پڑا دو بجے کے قریب ان کا جانازہ تھا تو کچھ اپیسوٹ میں نے رات کو آ کر لکھی اور کچھ اپیسوٹ میں نے جانازہ سے واپس یعنی کہ چار پانچ بچے آ کر لکھی پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا اتنی دیر لکھنی لکی مجھے تھا کہ مجھے آج ہر حال میں دینی ہے کیونکہ میں نے اپنی بیور سے وعدہ کیا ہوا ہے کیونکہ کچھ لوگ نہیں سمجھتے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان پر ایک دم سے آتی ہیں اس لیے میں انشاءاللہ ضرور بولتے ہوں اب اس طرح کا مجھے اندازہ نہیں تھا ایسا ہوگا لیکن اب رات کے بارہ بجے نے مجھے ریکارڈنگ کی مجھے کام کیا میں بہت تھک چکی ہوں سردی بھی بہت زیادہ تھی آج ادھر اوپن جگہ تھی تو زائد سی بات ہے سردی تھی اور سب کچھ تو پھر بھی صرف آپ لوگوں کے لیے تو بس آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بھئی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس ان کی مقفرت کی دعا کیجئے گا تو چار اکل پڑھ کے ان کی مقفرت کی دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کو اور ہمارے پیرنٹس کو جو اس دنیا میں ہیں جن کے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور سب کی مقفرت فرمائے اللہ پاک ہم سب کی بھی مقفرت فرمائے تو پھر ہم آج کی اپیسوڑ کی طرف پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ جاہا رہے ہیں ہستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراتے پہ کھیرتے رہے ہیں اور اللہ پاک ہم سب کو اور آپ کو حاسدوں کی نظر سے بچائیں تو پھر ہم بینہ کسی دیر کے آج کی اپیسوڑ کی طرف پڑھتے ہیں اور ریکویسٹ کروں گی کہ بھئی ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آج کی اپیسوڑ میرہا آپ کے سامنے اور کا سچ رویل ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کو اپیسوڑ پسند آئے گی سلام علیکم اور امزیش تحریر نوراسی اسوڑ یار خان نے تیز ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی پسٹل تلاش کرنے کی ہوشش کی مگر اس کی پسٹل گاڑی میں کہیں بھی نہیں تھی فائرنگ اس کی گاڑی کے اطراف میں ہو رہی تھی مگر ابھی تک گولی اس کی گاڑی کو نہیں لگی تھی یعنی وہ لوگ ان سے کافی پیچھے تھے اسوڑ نے گاڑی کی سپیر خطناک حد تک بڑھائی آبین نے متوش نظروں سے اسوڑ یار خان کو دیکھا جو سرک چہرے کے ساتھ کافی ریش ڈرائیو کر رہا تھا اتنی تیز سپیڈ اتنی تیز سپیڈ سے گاڑی ہچکولے بننا شروع گی تھی شدید بارش کی وجہ سے ڈرائیو کرنا بہت مشکل تھا اوپر سے فائرنگ کی آوازوں سے آبین کا دل سکھے پتے کی مانت کام رہا تھا اسوڑ ہی کون لوگ ہیں اسوڑ آبین نے خوف زدہ نگاہوں سے اسوڑ یار خان کی طرف دیکھتے لرستے لبوں سے پوچھا اسوڑ نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر بل کھاتی سڑک پر گاڑی کو ٹرن دیا تو سپیڈ تیز ہونے کے وجہ سے گاڑی جیسے اسوڑ یار خان کے ہاتھوں سے پس لی تھی گاڑی زور سے اچھلی تو آبین کی چیخ بلند ہوئی آبین کا سر زور سے ڈیش بورٹ پر جا کر لگا ہی تھا کہ اسوڑ یار خان نے جلدی سے اپنا مضبوط ہاتھ ڈیش بورٹ پر رکھ کر آبین کہاں سر ٹکرانے سے بچایا تھا مگر اسوڑ کے مضبوط ہاتھ سے سر ٹکرانے کے باعث بھی اس کے سر میں درد کی ٹھی سے اٹھنا شروع ہو گئی تھی آبین سیتھی ہوتی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے گیری سان سے لینے لگے اسوڑ نے اس چھوٹی سی سڑک پر کافی غلد انداز میں ٹن لیا تھا قسمت اچھی تھی وہ لوگ بچ گئے تھے کیونکہ ایک طرف بہت گہری کھائیاں تھیں فائرنگ کی آواز بانہ بند ہو چکی تھی وہ لوگ بہت پیچھے رہ گئے تھے نہ ہی بیک بیو میرر سے اب کوئی گاڑی نظر آ رہی تھی اسوڑ نے اس کون کا سانس لیتے اپنا موبائل اٹھا کر اپنے پرسنل گارڈ کو کال ملائی مگر دو بیلز کے بعد بیٹری ڈیٹ ہونے کی وجہ سے فون آف ہو چکا تھا اسفنیار خان نے غصے سے پوری کوئر سے موبائل فون سکرین ونڈ سکرین پر دے مارا تھا ونڈ سکرین پر موبائل کی زرب زوردار زرب تڑھ ونڈ سکرین موبائل کی زوردار زرب پر تڑھ خوٹی تھی موبائل فون بھی دو عصوں میں تقسیم ہوتا آبیر کے قدموں میں گرا تھا آبیر نے مو پر ہاتھ رکھے اپنی چیک کلے میں گھونٹی تھی بخار نکاہت اور سیچوئیشن میں اس کی طبیعت مزید خراب ہو گیا آبیر کچھ بھی ہو جائے کسی بھی سیچوئیشن میں تم اپنا نکاب نہیں کھولو گی کسی بھی سیچوئیشن میں تم اپنا نکاب نہیں کھولو گی تم گاڑی سے نہیں اترو گی آسون نے آبیر پر ایک نظر ڈالتے گاڑی کے سپیڈ مزید بھڑا آئے تھی بیٹری ڈیڈ ہونے کے بعد اسے فون آبیر اس سیچوئیشن سے پوری طرح گھپرائی ہوئی تھی وہ گہرے سانس لیتے سیڑ سے ٹیک لگا گئی آسون کی بات سن کر اس کی آواز گلے میں ہی گھٹے تھی آبیر نے بری طرح چکولے برتی گاڑی اور اپنی طرف گہری کھائی اور پرستی بارش کو ایک نظر دیکھے تھے فقط اسفات بھی سر حال آیا تھا سنا نہیں میں نے چکا ہے بولا نہیں دھاڑا تھا آبیر اس کی دھاڑ پر مسید خوف زدہ ہوئی تھی نہیں اترے کا نکاب نہیں اتروں گی گاڑی سے وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے گہرے سانس بھرتی آنکھیں موت گئی تھی بہار کی شدت اور اس سیچویشن سے اس کی سر سے ٹھی سے اٹھ رہی تھی پورا بدن بھٹی کی مانن چل رہا تھا اسفات نے اس کی بے حال وجود کو ایک نظر دیکھتے گاڑی کی سپیٹ پہلے سے زیادہ بڑھائی وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے ان کے پاس ہتھیار تھے اس کے پاس اپنی پسٹل تک نہیں تھی اسے اس وقت صرف اور صرف آبیر کی فکر تھی اس کی جان اس کی حصت کا خطرہ جو آج اسمندیار خان کی جان لبوں پر لے آیا تھا وہ نہیں جانتا تھا اس کی گاڑی پر حملہ کرنے والے کون لوگ تھے وہ سمجھ گیا تھا وہ جو کوئی بھی تھے وہ زیران خان زیادہ کے دشمن تھے اسے فون کرنے والے نے زیران کا نام لیا تھا یعنی یہ حملہ اس پر نہیں بلکہ زیران کی بہن پر ہوا تھا کال کرنے والے کے الفاظ یاد کرتے ہیں اسمند کی رگوں میں جیسے خون کی جگہ لاوہ ابر رہا تھا اسمندیار خان کا غصہ زیران خان زیادہ پر بڑھتا جا رہا تھا اس کا دماغ آدھج پر شاہ مادے کی طرح پھڑ جا تھا اگر میری بیوی کوئی کانچ بھی پہنچی تمہیں جان سے مار دوں گا زیران خان زیادہ اسمندیار خان بھوکے شیر کی مانن کر راہ اٹھا تھا اسمندیار خان کے موہ سے زیران کا نام سنتے ابھی نہیں پہتے آنسوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا میری لالا کو آپ نے کچھ بھی کہا تو میں اپنی جان دے دوں گی اسمندیار خان عبیر اس کے موہ سے صفانگ لفظ سنتے تڑپتے ہوئے بولی تم اسمندیار خان کی ہو یعنی اسمندیار خان کی ملکیت اگر تم نے خود کو بھی کبھی ایک آنچ بھی پہنچائی تو اسمندیار خان تمہارے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا اسمندیار خان کی سے کہتی گاڑی کی سپیر میں زید تیز کی عبیر بین سکرین زباہے دیکھتے اپنی جلتی آنکھوں کو میچ گئی تھی تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا عبیر اپنی جان گوا دوں گا اگر تم پر کسی کی ایک نگاہ نہیں پڑھنے دوں گا اسمندیار اسے کو نودگی میں جاتا دیکھ کر مضبوطی سے کہا اور گاڑی اور گاڑی کے سٹیرنگ پر مضبوط ہاتھ جماتے پیک پیو میرر سے دیکھا جاؤں سے چند گاڑیاں اپنی پیچھے آنکھیں دکھائے دیں فائڈنگ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی تھی وہ گاڑی کے سپیر بڑھائے جا رہا تھا فائڈنگ کے آواز شدید ہوتی جا رہی تھی وہ ان کے نزدیک آتے جا رہے تھے عبیر لرزتے بدن کے ساتھ اسمندیار خان پر نظر جمعی ہو تھی ایک گولی عبیر کے دروازے کے سائٹ پر آنے لگیں تو عبیر نے چکھتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے جھک جاؤ عبیر اسمندیار خان چیخا تھا اسمندھاب عبیر نے روتے ہوئے اسمند کے بازو پر ہاتھ جمعیا مجھے کچھ نہیں ہوگا تم جھکو اسمندیاری کے سپیر بڑھا در چیخ کر کہا عبیر پتھرائی نظروں سے اسمند کو دیکھ رہی جس کا رنگ لٹے کی مند سفید پڑھا تھا فائرنگ کے آواز شدید ہوتی جا رہی تھی پارش بھی شدید تیس ہو چکی تھی گاڑی کا کنٹرول اسمندیار خان کے ہاتھوں سے چھوٹ رہا تھا اسمند ایک پار پھر سے سڑک پر ٹرن لیتے سٹیرنگ کو گھمایا تو گاڑی گیلی ٹوٹی سڑک پر پھسل دی چھیل دی گئی سپیر تیز ہونے کی وجہ سے گاڑی کو بریک لگانا مشکل ہو گیا تھا اسمندیار خان نے پوری قوت لگا کر گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گاڑی کے ٹائر چھرچر آئی تھی اچھلتے ہی پہاڑ سے ٹکرائے رکھ چکی تھی اور لوگ بہت کھلی سڑک پر آ چکے تھے جہاں آپ دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے اسمند اور عبیر خان اپنی اپنی سیٹ پر اچھلے تھے وہ لوگ سیٹ پلٹ باندے ہوئے تھے وہاں یقیناً وہ گاڑی کی پرنٹ سکرین سے جا کر لگتے عبیر موپر ہاتھ رکھ کے اب روئے جا رہے تھے اسے کامتے ہاتھوں سے اپنے شہرے کو پھر سے نکام سی کور کرنے کی کوشش کی جو کل چکا تھا اسمند نے جلدی سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے صرف ورز کی آئے تھا فائرنگ کرنے والی گاڑیوں نے اسمند کو دور سے ہی اپنے گھیرے میں لیا چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو چکی تھی وہ لوگ گاڑیوں کے اطراف میں چاروں طرف سے فائرنگ کر رہے تھے مگر کوئی گولی ان کی گاڑی پر نہیں لگی تھی شکیناً انہیں صرف روکنا چاہ رہے تھے اسمند برستی گولیوں کی آوازیں سن رہا تھا اپنی مٹھیاں بینج دے کہہرے سانس بن رہا تھا وہ ان لوگوں کا شاید مقابلہ نہ کر سکتا اگر یہ تو دہا تھا اپنی جان گواں کر بھی آبیر کو کچھ نہ ہونے دیتا ابھی سانس روکے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے گدگڑی کھاڑیاں دیکھ رہے تھے بحضاد خان اسمند کی لمبوں نے جمبش کی تھی اسمند rapidly اپنے سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھے بحضاد خان کو دیکھا جو موچوں پر ہاتھ پھیرتے اسے سرخان کوں سے دیکھ رہا تھا اسمند بھی سرخان کوں سے دیکھ رہا تھا بحضاد خان کے گارز گاڑیوں سے نترتے اسمند یار خان کی گاڑی کی طرف بڑے ہی تھی ایک دم بہت سی اور گاڑیوں نے ایک طرف سے آتے اس ونیار خان کی گاڑی کو اپنے حصار میں لیا بہزاد خان کے آدمیوں نے پیچھے ہوتے ان گاڑیوں پر فائرنگ کی اس میں تھے نکلتے گارڈز نے بھی جواباً فائرنگ شروع کر دیتی بہزاد خان نے بھی اپنی گاڑی پیچھے کی طرف لی تھی زران خان سادہ کی گاڑی این بہزاد خان کی گاڑی کے سامنے آ کر رکھے گاڑی سے نکلتا بہزاد خان کی طرف بڑھا اپنی پسٹل سے اس نے پہلا فائر بہزاد خان کی طرف کیا تھا بہزاد خان نے چھکتے ہوئے زران خان سادہ کی پسٹل سے نکلنے والی گولی سے خود کو بچایا تھا اور اپنی گاڑی اور پیچھے لیت دی اس وقت زران خان سادہ کے گاڑ زیادہ تعداد میں تھے بہزاد خان کے آدھیوں آدمیوں نے بھی جانک سے اپنی گاڑیاں پیچھے کی طرف لیتی بہزاد خان نے بھی اپنی گاڑی پیچھے کی طرف بڑھاتے گاڑی کا رخ مڑھا زران رکا نہیں تھا زران نے بھاگتے ہوئے اپنے پسٹل کی تمام گولیاں بہزاد کی گاڑی پر برسائیں رک جاؤ بہزاد خان زران پوری قوت سے دھارا تھا وہ اپنی گاڑی بھگا کر لے گیا تھا زران نے اپنی جیکٹ سے گولیاں نکالتے اپنی پسٹل کی میکزین میں ڈالتے اسے پھر سے آورلوڈ کیا وہ غصے سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا آج وہ بہزاد خان کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا گاڑی کی طرف بڑھتے اس نے اسفندیار خان کو دیکھا جو گاڑی میں بیٹھے شولہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا وہ اسفندیار خان کی نگاہوں کو اگنور کرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا مگر اسی پل بہزاد خان کے آدمیوں کی پھر سے فائرنگ شروع ہو چکی تھی بہزاد خان کی گاڑی ایک بار پھر سے ان کے طرف پڑھا رہی تھی وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے انہیں ڈوج کرتے پیچھے ہوئے تھے تھا کہ انہیں بنا موقع دیئے فائرنگ کر سکے بہزاد خان بھی اب اپنی گاڑی سے زران پر فائر کر رہا تھا زران خان زادہ کے گارڈز نے بھی جواباً فائرنگ شروع کر دی تھی کتی گوریاں زران خان زادہ کے گارڈز کو لگ چکی تھی مگر وہ زخمی بھی بھرپور جواب دے رہے تھے بہزاد خان کی پسٹل سے نکلی گولی زران کے بازو پر لگی لالا ابھی نے یہ دیکھتے چیفتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا مگر اسفند اسفند مضبوطی سے اس کا بازو چکڑا تھا اسفند لالا کو گولی رکی مجھے باہت جانے دو ابھی نے روتے ہوئے لتا چاکے عابیر تم کسی بھی سورت گاڑی سے باہر نہیں نکلو گی آج چاہے یہاں کتنے ہی لاشیں کیوں نہ گرے اگر تم نے گاڑی سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو میں تمہیں یہاں زندہ زمین میں دفن گھر ڈالوں گا اسفند 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 بازو سے چکڑے گھر آیا اسفند لالا عابیر پوری طرح رو دی تھی زران ادھر صداد بردان جمع چیف دے بے زاد خان کی گاڑی پر کتنے ہی فائر گر ڈالے تھے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھا اس لیے کوئی فائر نہیں لگ رہے تھے اوپر سے زران کا بازو شدید زخمی ہو چکا تھا مقابلہ چاروں طرف سے جا رہی تھا عابیر سانس روکے یہ سب دیکھ رہی تھی شدید گولیوں کی آوازوں سے صرف سنائی دینا بند ہو چکا تھا یہاں سے یہ سب کو چارم تھا مگر یہ سب اس نے سنا تھا مگر دیکھا نہیں تھا زران کے گاڑز اسفند کی گاڑی کو پوری طرح پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے اسفند مزید گاڑی میں بیٹھا نہیں رہ سکتا اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اسے گاڑی سے نکل تھا دیکھ کر زران خان سادہ نے اپنی چیکٹ سے پسٹن نکال کر اسفند یار خان کی طرف اچھا لی اسفند نے اسے سرسخ نظروں سے گھورتے ہوئے پسٹل کیچ کی تھی اب احساد خان کی گاڑی پر اسفند اور زران دونوں فائر کر رہے تھے احساد نے مسکراتے ہوئے گاڑی پیچھے پھر سے لی تھی بھاگنا مت بزدل انسان ورنہ میں آج تباری بوٹی بوٹی کر کے کتلوں کے آنگے ڈال دوں گا اسفند یار خان پوری قوت سے دھاڑا تھا احساد خان نے مسکراتے ہوئے اسفند یار خان کو آنکھ مارتے عبیر کی طرف اشارہ کیا اسفند اس کی اشارے کا مطلب سمجھتے پاگل ہوا تھا اسفند یار خان نے پاگلوں کی طرح اس کی گاڑی پر فائر کیے تو پھر سے نکل گیا تھا زران کی گاڑز کی تعداد زادہ تھی پیزاد کی آدمیوں نے اسے فون پر اسے خبر کیا تھا زران خان زادہ کی گاڑز کی مزید گاڑی آ رہی تھی ساتھی پولیس کی گاڑی بھی اس دنی وہ وہاں سے نکل گیا تھا اسفند نے غصے سے پاگل ہوتے زران خان زادہ کو دیکھا پیزاد کی آدمی بھی وہاں سے چلے گئے تھے اب صرف زران کی گارڈز کھڑے تھے اسفند یار خان نے آگے بڑھتے پوری کوئر سے مکہ زران خان زادہ کی موپر جڑ دیا کیا کیا ہے تو نے جو پیزاد خانیوں دشمنی پر اتر آیا اسفند نے زران خان زادہ کا گریبان چکڑا اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو ورنہ ہاتھ مجھے بھی اٹھانا آتا ہے زران خان زادہ نے اسفند کے ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑوائے تھے اسفند نے غصے سے سرخ ہوتی ایک اور مکہ زران کو جڑنا چاہا جسے زران نے اپنی چوڑی ہتیلی سے کابو کرتے اسے روکا تھا دونوں ایک دوسرے کو خون خوار نگاہوں سے گھور رہے تھے زرزاج بہزاد کی بہن ہے جسے آہل نے بگایا تھا اور آہل اور زرزاج تیرے پاس ہیں اس نے آج بہزاد خان نے زران خان زادہ کی بہن پر حملہ کرنے کوشش کی اسفند نے ایک بار پھر سے اس کا گریبان شکڑے بھوکے درندے کی مانند کر آیا پکوانس بند کرو اپنی دوں آہل میرے پاس نہیں ہے زران نے ایک بار پھر سے اپنا گریبان اسفند کے ہاتھوں سے چھڑوایا تھا تم اپنی بیوی کے بھائی کو بچانے کیلئے اس حد تک چلے گئے کہ آج تم نے اپنی بہن کی جان خطرے میں ڈال دی وہ پاگلوں کی طرح چیخہ تھا اب کی بار پوری کوئر سے مکر زران نے اسفند کے ہونٹوں پر چڑھا خبردار میری بیوی کا نام بھی اپنے زبان سے لیا تھا میں تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا زران سر آنکھوں سے اسفند کو گھورتے تب بھی آواز میں گھر آیا تھا انہاں جو کچھ میری بیوی کے ساتھ ہوئے میں اس کیلئے تمہیں معاف نہیں کر سکتا کمینہ برزاد خان نے جن آنکھوں سے میری بیوی کو دیکھا ہے میرا دل کر رہا ہے میں پوری دنیا کو آنکھ لگا دوں اس پسٹل کی ساری گولیاں میں تیرے سینے میں اتار دوں اسفندیار خان نے سر دواز میں کہتے پسٹل زران پر دانے ابھی جو گاڑی میں بیٹھے یہ سب دیکھ رہی تھی مزید خود پر کابو نہ رکھ سکی تھی وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی وہ تیز برستی بارش میں بھاگتے بھی زران اور اسفند کے بیچ ہائل ہوئی تھی نہیں اسفند آپ میرے لالا کو کچھ نہیں کہہ سکتی انہیں آنچ پیائی میں قسم کھاتی ہوں میں اسی پسٹل سے اپنی جان لے لوں گی ابھی انہیں نمہ مانکھوں سے اسفند کو دیکھتے کہا تم گاڑی سے کیوں نکلی منع کیا تھا تمہیں اسے بازو سے چکڑے اپنی طرف کھینچتے گرجہ تھا ابھی تم گاڑی میں جا کر بیٹھو میں دیکھ لوں گا اسے زران خان زیادہ کو چھوٹ پہچانا اتنا سان نہیں زران نے عبیر کو نرمی سے سائٹ پر کی اسفند کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر اپنا ہاتھ جم آتے ہوئے اس کی نوک اپنے سینے پر رکھتے دباؤں بڑھایا تھا چلاہو گولی اسفند یار خان زران اپنے سینے پر پسٹل کی نوک بڑھاتے کر رہایا اسفند یار خان کی امیریاں ٹریگر پر مضبوط ہوئی تھی اسفند نہیں عبیر نے چھکتے ہوئے اسفند یار خان کی کلائی کو چکڑا دوسری علمہ وہ ہوش و خرد سے پکانا ہوتی زمین بوس ہوئے دوسری علمہ وہ ہوش و خرد سے پکانا ہوتے زمین بوس ہوئے عبیر اسفند نے اسے پکارتے ہوئے پسٹل زمین پر پھینکتا اسفند نے اسے پکارتے ہوئے پسٹل زمین پر پھینکتے گھوٹوں کے بل بیٹھتے اسے اپنی مضبوط پاؤں میں تھا زہران نے میں جلدی سے عبیر کو پکڑنا چاہاں دور رہوں میری بی بی سے زہران خان سادا بنایاں ہیں تمہاری قبر بنا دوں گا اسر خان کو قصہ چھیکھا تھا اسمنیار خان اس کا ہاتھ چھٹتے عبیر کو اپنے بازوں میں ٹھائے گاڑی کی طرف پڑھ گیا تھا زہران خموشی سے کھڑا اسمنیار خان کی پشت کو دیکھتا رہا اسمنیار خان کو پچھلی سیٹ پر لٹا دے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف پڑھا گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گاڑی وہاں سے پکھا کر لے گیا تھا زہران خان سادا کے شارعے پر گارز نے اپنی گاڑیوں کو اسمنیار خان کی گاڑی کے پیچھے لگایا زہران سب کے جانے کے بعد برستی وارج میں کافی دیر تک کھڑا رہا اپنے بازوں سے رستے خون کو دیکھتے اس نے اپنے بازوں میں اٹھتے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کی زمین سے پسٹل ٹائم اپنی گاڑی کے طرف پڑھا گاڑی کے طرف پڑھتے زہران خان سادا نے پوری خورت سے مکہ گاڑی کی بانٹ پر دے مارا تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں بیزاد خان تم نے میری بیوی اور میری بہن کو اخواہ کرنے کی کوشش کی ہے میں اب جب تک تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کموں کو نہ کھلا دوں چین سے نہیں بیٹھوں گا زہران کی چنگار تھی آواز پہاڑوں سے ترکڑاتی اس تک پلٹی تھی گاڑی میں بیٹھتی اس نے گاڑی حویلی کے راستے پر ڈالی شہرام کی گاڑی رحیم خان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ رہی تھی اگر سواد میں داخل ہوتے اس کی گاڑی نظروں سے اوجل ہو گئی تھی بہارے سارے راستے اس کی گاڑی کو دیکھتی آئی تھی وہ پشلیف سیٹ پر بیٹھی تھی اسے بہتہا شانید آ رہی تھی مگر پتہ نہیں کہ وہ آنکھیں پر مشکل کھولے صرف شہرام خان زادہ کی گاڑی کو دیکھ رہی تھی جب اس کی گاڑی نظروں سے اوجل ہو گئی تو وہ تھکے اتنکے انداز میں سیٹ کی پوشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موت گئی تھی اس کی آنکھیں آج کچھ زیادہ ہی چل رہی تھی بہارے نے دو تین مرتبہ آنکھیں چپکتے انہیں بے دردی سے مسئلہ بہارے نے اپنی جلتی آنکھیں مسلی اسے احساس ہوا آنکھوں سے گرم سیال نکلتا اس کے شفاف رکھ ساروں کو پگھو رہا بہارے جب حویلی پہنچی تو رات کافی ہو گئی تھی سب اپنے اپنے کمروں میں تھے خموشی سے اپنے کمرے کی طرف پڑھ گئی شہرام آج بھی حویلی نہیں آیا تھا وہ ڈریس چینج کر کے بیٹ پر آئی بیٹ پر لیٹتے وہ کتنی دیر چھت لیٹے چھت کو گھورتی رہی تھی آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں نین سے بند ہو رہی تھیں بہارے نے سائٹ گرور لیٹے اپنے ساتھ خالی چگہ کو بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا تھا شہرام آج کل کہاں ہوتا ہے وہ اپنی راتیں کہاں گزارتا ہے اس نے اپنے لب کارتے ہو سوچا تھا یہ اسے بیس دنوں میں پہلی مرتبہ خیال آیا تھا کافی دیر تک چھینی سے کروٹیں بدل دی رہی تھیں یک دم ایند اس کی آنکھوں سے خائب ہوئی گہرے سانس لیتے یک دم اٹھ کر بیٹھی تھے ٹریسنگ ڈبل پر پڑھا پانی یا گلاس اٹھائے اپنے لبوں سے لگاتے اس نے ایک ہی سانس میں خالی کیا پتہ نہیں کون سی آگ تھی جو آج اس کی سینے میں پوچھیں نہیں رہی تھی عجیب سے شولے اسے اپنے گرد بھڑکتے محسوس ہو رہے تھے بھاری نے آنکھیں مودے بیٹھ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائی وہ تھوڑی دیر بعد ایسے بیٹھے بیٹھے ہی سو چکی تھی اور ہاں صبح پانچ بجے ہی حویلی سے نکل آیا تھا سلطان احمد شاہ کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی میٹنگ اٹین کرنے کے بعد میٹنگ اٹین کرنے کے بعد ایک کلپ چلایا تھا جہاں بہت بڑی بسنس پارٹی منکت تھی وہ لوگ ایک ٹیبل کے گت پیٹھے ہوئے تھے پارٹی کی گہماں گہمی اپنے اروج پر تھی سلطان احمد شاہ کافی دیر سے ایک خاص مشروع بوتل سے اپنی گلاس میں انڈیلتے اسے اپنے حلق میں اتا رہے تھے ارہام جو اپنے کوئی دوستوں اور بسنس احباب کے حلقے میں کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا اس کی نظریں سلطان احمد شاہ کی طرف تھی وہ ایک کارنر میں ٹیبل کے گرد تنہا بیٹھے تھے ارہام کی نظروں میں اب تشویر تھی کیونکہ دور سے ہی سلطان احمد شاہ کی طرف تھیک نہیں لگ رہی تھی وہ کافی دیر سے ڈرنک کر رہے تھے جب سے پارٹی میں پہنچے تھے الگ تھلگ ٹیبل پر بیٹھے تھے ان کے پاس ان کے دو گارڈ کھڑے تھے جو کسی کو ان کے پاس نہیں آنے دے رہی تھی پارٹی میں ہر کوئی سلطان احمد سے ملنا چاہتا تھا اس پارٹی میں آئے ہیں یہ بات کسی کو یقین نہیں آ رہی تھی ارہام خان زادہ انہیں اب بوتل سے مو لگائے دیکھا جلدی سے سلطان احمد شاہ کی طرف بڑھا ارہام کی نظروں میں اب تشویر ان کے پاس کھڑے کھارڈ سنے ارہام خان زادہ کو روکنا چاہا مگر سلطان احمد شاہ نے انہیں ہاتھ کی اشارے سے انہا کہہ ایسا کرنے سے روکا تھا اور انہیں یہاں سے باہر چھانے کو کہا وہ لوگ موت بانا تھا ہاں سے سرحلاتیں وہاں سے چلے گی انہوں نے اب بوتل کی بوتل ایک بار پھر سے موں کو لگائی تھی ارہام نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا سر میں کب سے دیکھ رہا ہوں اب کافی دیر سے ڈرنک کریں اب اور نہیں ارہام نے ان سے وہ بوتل نرمی سے لے کر ٹبل پر رکھی سلطان احمد شاہ نرم سرک نظروں سے ارہام کو دیکھتے مدھم سا مسکرائے تھے تمہیں پتہ ہے مجھ اس حرام مشروب سے ہمیشہ نفرت رہی ہے جب مہرمہ میری زندگی سے گئی تھی میں تبدر سے مر گیا تھا اگر کسی کبھی اس حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا سلطان احمد شاہ نے بوتل اٹھا کر اسے موں سے لگایا رہام نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سلطان احمد سرک سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی تھی لیکن اس کا اچانا اپنی زندگی سے برداشت نہیں کر سکا وہی تو میری زندگی کا سہارہ تھی میری زندگی تھی اسی قدم سے میں تھا اب وہ نہیں ہے تو تم ہی بتاؤ میں کیسے جی سکتا ہوں سلطان احمد شاہ نے بوتل موں کو لگا دے گھٹا گھٹ چڑھائی میں نے کبھی اپنی بیٹی اپنی جان اپنی زندگی اپنی ہور کو ایک پل کیلئے خود سے جدا نہیں کیا مگر آج چھ مہاں سے میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا جس نے دیکھ کر میری سانسیں چلتے تھیں بتاؤ کیسے جی ہوں ایک امید پر زندہ ہوں اگر کبھی وہ واپس آ گئی تو میں اسے نہ ملا تو اور نہ میرا دل کرتا ہے خود کو شوٹ کر ڈالو ختم کر ڈالو ایسی زندگی جس میں میری بیٹی نہیں سلطان احمد شاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے کیا ہوا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ رہاں نے سنجیدگی سے پوچھا ہور کے نام پر اس کے دل و دماغ میں بہت سے سوال ابرے تھے وہ مجھ سے نراز ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی میں نے اس سے مہرماں کی حقیقت چھپائی تھی نہیں بتایا تھا کہ مہرماں اس کی ماں نہیں مہرماں اس کی ماں تھی اتنی سی بات پر وہ مجھ سے نراز ہو گئے اور گھر چھوڑ کر چلے گئے میں نے مہرماں کے مرنے کے بعد مہرماں سے شادی صرف ہور کی وجہ سے کی تھی چھے ماں کی تھی وہ جب مہرماں اس دنیا سے چلی گئی تھی میں نہیں چاہتا تو مہرماں کے بغیر پلے مگر میرا خدا گواہ ہے میں نے اپنی بیٹی کو خود پالا ہے ایک دن ماں جبین نے اسے نہیں پالایا پالا ہر رات میں اسے اپنے پاس اولاتا تھا اسے فیڈر تک دینا میں خود راتوں کرتا اس کا ہر کام کرتا تھا کبھی اپنی بیٹی کو ملازموں کے سہارے نہیں چھوڑا یہ نہیں ماں جبین اچھی نہیں تھی وہ بہت پیار کرتی تھی وہ بہت پیار کرتی تھی ہور سے اپنی بیٹی نشاہ سے بھی بڑھ کر ہور کو پیار ہمیشہ اس نے دیا مگر پھر بھی میں نے اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ اتنا پیار دیا اسے مگر اسے اپنا گھر چھوڑتے میرا ذرا خیال نہیں آیا سلطان احمد شاہ نے کرب سے بولتے اپنی سرخ آنکھیں مسلی کہنے کو کتنا بڑا بزنس مین ہو سلطان احمد شاہ جس کی ملٹی نیشنل کمپنیا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا بزنس مین ہے جو بزنس کی دنیا کبھی تاج پادشاہ ہے جس کی قدموں میں یہ دنیا ہے جسے لوگ سلام کرنا بھی اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں یہاں تک کے مگر میں کتنا بھی برس اللہ چار ہوں اپنی بیٹی کو بھی تلاش نہیں کر سکا کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میری بیٹی میرے پاس نہیں ہے کہیں میرے دشمنوں کو اس بات کی خبر نہ ہو جب اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے سلطان شاہ احمد شاہ اب دل پر ہاتھ رکھیں سسک پڑے دیں اب انہیں یہاں سے مجھے لگ اب اٹھیں یہاں سے مجھے لگتا ہے اب آپ گھر چانا چاہیے رحم نے ہاتھ پکڑ کو اٹھایا ان کا وہ ہوش و حفاظ میں بگانا لگ رہے تھے مجھے کہیں نے جانا مجھے میری بیٹی کے پاس لے چل دو سلطان احمد شاہ جب تم کرس کرے ہوتے ہیں احمد کی آگے ہاتھ چھوڑ گئے یہ کیا کر رہے ہیں احمد خان زادان ان کے ہاتھ تھامیں تم بھی میری بیٹی نہیں لا سکتے ہیں میری ساری دولت لے لو مجھے میری بیٹی مجھے دے دو احمد کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رہا دیئے تھے احمد ان کے اس طرح رونے پر اپنے لب بھیچ گیا تھا سر میری بات سنے احمد نے انہیں خود سے علیدہ کیا سلطان احمد کی مضبوط قدم لڑ کھڑا گئے تھے اس سے پہلے ارہام انہیں اس سے پہلے ارہام اس سے پہلے وہ گرتے ارہام نے انہیں جلدی سے انہیں تھاما تھا ان کی حالت بہت خراب لگئی تھی بہت زیادہ ٹرنک کی وجہ سے اب کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے اس سے پہلے ان کی ابتر حالت کی تصویریں کوئی میڈیا کا نوائیدہ کھینٹے کر کے بریکنگ میوز بیناتا ہوں انہیں بازوں سے سہارہ دیئے اس کلب سے نکل آیا تھا باہر کھڑے ان کے گارڈز انہیں دیکھتے اپنی گاڑی کی طرف پڑے اور اپنی اپنی پوزیشن سنبھالی تھی ان کا ڈرائیور بھی انہیں دیکھتا جلدی سے گاڑی کے لے کر گاڑی لے کر ان کی طرف آیا ڈرائیونگ سیٹ سے درتے اس نے سلطان احمد کے لئے دروازہ کھولا گاڑی کے چابی مجھے پکڑا ہوں میں خود چلا جاؤں گا سلطان احمد شاہ نے لڑکڑاتی آواز میں حکم دیا وہ بھی مجھتہ دی سے ان کو چابی پکڑاتے وہاں سے چلا گیا تھا سلطان احمد شاہ چابی پکڑے گاڑی کی طرف پڑے تھے کہ یہ اکتم لڑکڑا آگے ارہام نے جلدی سے انہیں تاما سر آپ کی طبیعت بہت خراب ہے آپ اکیلی ڈرائیب نہیں کر سکتے آپ کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ جانا چاہیے ارہام نے ان کے لڑکڑاتے وجود کو سنبھالتے کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں کسی کے سہارے کے ضرورت نہیں ہے جب بھور نہیں تو کیا کروں گا انکم زور سہار ہوگا آج کے بعد سلطان احمد شاہ صرف خود کیلئے جائے گا صرف خود کی ذات کے لئے نہیں ضرورت مجھے کسی کی بھی سب چلے جاؤ مجھے چھوڑ کو جیسے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گی سلطان احمد شبلند آواز میں چیخے تھے ارہام نے گہرا سانس لیتے ہیں ان سے چابی پپریوں نے بازو سے تھام کر گاڑی کے اگلی سیٹ پر پٹھایا وہ خموشی سے گاڑی میں بیٹھ کے تھے شاید انہیں اس پر کسی جذباتی سہارے کی ضرورت تھی وہ سیٹ سے تیک لگائے آنکھیں موت گئے ارہام نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی وہ انہیں کیلہ گھر جانے نہیں دے سکتا تھا اور وہ کسی کے کافوں بھی شاید نہ آتے ہم نے سلطان احمد کی گاڑیوں کے ساتھ میں ڈرائیونگ سٹارٹ کی آگے پیچھے سلطان احمد کی گاڑیوں دیں خور میری جان کہاں ہو تم واپس آجاؤ تمہارا پاپا مر جائے گا واپس آجاؤ میرا زندہ رہنا اس بات کی گواہی ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا تم جہاں بھی ہو سی سلامت ہو اگر تمہیں کچھ ہوتا تو تمہاری پاپا بھی زندہ نہ ہوتا ستار احمد شاہ سیر سے ٹیک لگائے نیم گنودگی میں بول رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنس سو نکلتے ان کی گالوں کو بکو رہے تھے ہر آب نے لب بھیجے انہیں دیکھا تھا دل و دماغ بھی چین بھی تھا ان کی موہ سے بار برہور کا نام سن کر اس کے دل و دماغ میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے مگر وہ اپنی ہو سوچوں کو جھٹلا رہا تھا خور کیسے سلطان احمد شاہ کی بیٹی ہو سکتی تھی اسے جس حال میں ملی یہ کیسے مومکن تھا اتنی بڑے باپ کی بیٹی ہو اس نے کہا تھا اس کا باپ مر کیا ہے مگر اگر اگر آبے پر اس کی ولدیت پر سلطان احمد کا نام درست تھا وہ اس کے پاس چھ ماہ سے تھی سلطان احمد شاہ کی بیٹی کو بھی ان سے پچھوڑے چھ ماہ ہو گئے تھے تو کیا وہ سفرات اپنے گھر سے بھاگ آئی تھی احمد خان زیادہ ایک بار پھر اپنی سوچے جھٹلا چکا تھا سلطان احمد شاہ اسلام آباز رہتے تھے مگورہ کیسے پہنچے تھے اور پھر پھر جس طرح کے لباس میں سڑک پر بھاگ رہی تھی کیسے ممکن تھا لڑکی سلطان احمد شاہ کی بیٹی خور ہو ارہام لب بیچتے ہوئے ڈرائیوینگ کرتے ہوئے سوچ رہا تھا سلطان پیلس داخل ہوا تو حیران ہے گھر نہیں محل تھا گاڑی بڑے سے گیٹ کے اندر داخل نہیں تھا میلو بھیلا ہوا آلان تھا ڈرائیویں اتنا بڑھا تھا کہ دس منٹ لگے سے داخلی زوازے تک پہنچتے ہیں ملازموں کے ایک فوج کھڑی تھی سلطان احمد شاہ گاڑی کی طرف ان کے دو ملازم یونیفارم میں آگے پڑے تھے انہوں نے مستدی سے انہیں بازو سے تھامتے گاڑی سے باہر نکالا شاید انہیں ہی کرنی کی عادت تھی لوگ روبورٹ کی مانت اپنا دور ہٹو مجھ سے میں خود چلا جاؤں گا سلطان احمد شاہ خود کو خوش راتے چیخے تھے نہ چاہتے ہوئے ارہام پھر سے آگے پڑا ارہام نے نئے تھامت انہوں نے سے کچھ نہیں کہا تھا ارہام انہیں بازو کا سہارہ دی اندر لائیا شاہ پیلس جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتا اندر سے حال شاہ تھا ارہام خان زادہ بیسہ میلین ائر بزنس مین کی آنکھی بھی چون گئی تھی ملازم کے امراہی میں نے لیا ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا کمرے میں داخل ہوتے ہی ارہام خان زادہ ہو کمری کی درو دیواریں خود پر گتی محسوس ہوئی تھی کمروں کی دیواروں پر پڑی پڑی خور کی تصویر نظف تھی بیٹوال ہر جگہ صرف خور کی تصویر تھی کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں ہور کے پورٹریٹ نہ ہو ارہام سلطان احمد کو بیٹ پر لٹاتے ان تصویروں کی طرف بڑا تھا وہ کچھ تصویروں میں سلطان احمد شاہ کی باؤں میں مسکراتے پہ کھڑی تھی ارہام نے گہرے سانس پھرتے ارہام نے گہرے سانس پھرتے سلطان احمد شاہ کی تصویر کا مبائل ان کی پاکٹ سے نکالا لاکھ پر ان کا تھم پریس کرتے اسے لاکھ کھلتے دھڑکتے دل کے ساتھ مبائل اوپن کیا فون گیلری میں ہور کی تصویر کام بار پڑا تھا ہر جگہ سلطان احمد کے ساتھ تھی ان کی باؤں میں ہستی مسکرارا ایسے یوکے کینیڈا جرمی ہر بلک ہر کنٹری ایسی کونسی جگہ نہیں تھی جاؤں نہیں تھی اسے کرول کرتا جا رہا ڈیزنی لینڈ وہاں بھی اس کی تصویر سلطان احمد شاہ کے ساتھ تھی اس کی ہور تھی فرق صرف اتنا تھا ہور ان تصویر میں جینڈ شارٹ بہت بہت بانڈ ڈریسنگ نے دی بہت مارڈ سٹائلش ڈریسز پہنے میں بھرپور مسکرار دی ارہاں ام نے مبائل پیٹ پر پھینک دے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گر آیا تو ہور سلطان احمد شاہ کی اکلوتی اولاد ہے جسے سلطان احمد شاہ دیوانوں کی طرح محبت کرتے ہیں جس کمپنی میں اس کے ساتھ اس گھرپوں کا کنٹریکٹ ہوا کمپنی بھی ہور کی ہے اسی کے نام پر اسی کے نام ہور شاہ انڈریسٹریز ہور شاہ پیلس گیٹ پر اسی کے نام کی تختی تھی بڑا سا امپائر ہور امپائرز ہور ویل فیر ہاسپیٹل اس سارا شہر تو ہور کا تھا ہم بیٹ سے اٹھتے دروازے کی جانے پڑا یکتم رکا تھا وہ دھیرے سے چلتا ہوا ایک بار پھر سے دیوار پر نصف ہور کی تصویر کی طرف پڑا اس کی سرسراتی انگیاں ہور کے گال پر پڑھنے والے ڈپل پر تھی حیرت کی بات یہ تھی چھے ماہ میں اس نے آج تک یہ ڈپل نہیں دیکھا تھا پڑھنے والے سے زیر کی طپ پہ چیز havenس jнич سرسر Press رسنا shot موسیقی